تو مسورہ کیا ہے ہمارے نبی کی سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنت کا مطلب کیا ہے جو ہمارے نبی نے کر کے دکھایا تمہیں معریبت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پوری دنیا کے انسانوں کے لئے نمونہ بنایا انہوں نے اللہ کو راجع کر کے دکھایا تو مسورہ کیا ہے مسورہ صرف دین میں نہیں ہے جو بھی آپ کام کرو جو بھی تمہیں کرنا ہے اس میں جو بھی تمہارے خاص لوگ ہوں گھر کے لوگ ہوں گھر کے میمبر ہوں جیسی بات ہو ویسے ہی جو ہے لوگوں کو لے کر بیٹھیں اور اس میں پھر مسورہ کریں کہ بھی فلاں کام کو کس طرح سے کیا جائے فلاں کام کے کرنے کا طریقہ صحیح کیا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اب اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے رائے لی جاتی ہے ایک دوسرے سے رائے لی جاتی ہے سب کی اکل الگ الگ ہوتی ہے ہے نا سب کی سمجھ الگ الگ ہوتی ہے پتہ نہیں کس کے دماغ میں کونسی بات آ جائے اب یہ جو ہمارا دماغ ہے اور یہ جو ہمارے دماغ کے خیال ہیں رچنا سب کے اندر ایک ہی اللہ کی رچی ہوئی اچھائی بچل برائی سے بچ اس میں خیالات اللہ کی طرف سے الگ الگ آتے رہتے ہیں ان خیالوں کو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا کیا خیال ہمارے من میں آ رہے ہیں سیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں اللہ کی طرف سے بھی آتے ہیں اب اللہ کو من کا حال پتا ہے ہمیں نہیں پتا سامنے والے کے من میں کیا ہے تو اب جو انسان دل سے اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنا راستہ کھول دیتا ہے تو جو بھی بات اللہ کی وہ سے دھیان سے سنیں اور اس پر گوھر کریں اور دل سے اللہ کی طرف بڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے من کا حال جانتا ہے تو وہ اپنا راستہ کھول دے گا پھر تو مسورہ کیا ہے ہمارے نبی کی سنت مسورے میں کیا ہے کھیر بھلائی دیکھو کوئی بھی کام اگر کسی انسان کو کرنا ہے مان لیا مجھے کوئی کام کرنا ہے اگر میں اسے اپنے اکیلی اکل سے کروں گا اکیلی دماغ سے کروں گا کسی سے رائے مسورہ نہیں لوں گا تو میں اس میں ایک بار کو مار بھی کھا سکتا ہوں سمجھ ماری بات اور اس دنیا میں انسان آتا ہے اگر انسان کو پانسو سال کی عمر بھی مل جائے نا تب بھی اس دنیا کے سسٹم کو وہ سمجھ نہیں پائے گا یہ دنیا ساری دھوکہ ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے اس دنیا میں انسان سمجھ نہیں پاتا سمجھ ماری بات وہ بات ایک الگ ہے کہ کسی کام کو آپ چھوٹا تھا کوئی کام ہیں بار بار کر رہے ہیں جتنی بار کریں گے اتنا بڑیا ہوگا لیکن دنیا میں کوئی بھی آپ کو نیا کام کرنا ہے کوئی بجنس کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو اس میں جو ہے کسی دوسرے سے رائے مسورہ لے کر کرنا بہتر رہتا ہے دوسرے سے جو ہے کوئی بات اچھی مل جائے تو اس میں کیا ہوگا کہ نقصان سے آپ بچ جائیں گے اور مسورے سے اور بہت سارے فائدے ہیں آپ کو جب بتا گیا ہے کہ بھئے مسورہ کریں مسورے میں جو ہے بتائیں بھئے مجھے یہ کام کرنا ہے اس کام کو کیسے کیا جائے الگ الگ لوگوں سے رائے لیں وہ بتا گا بھئے آپ اس کو ایسے کریں اس طرح سے کریں اور اس نقصان سے بچیں اس کے دماغ میں اللہ تعالی کیا بات ڈال دے تو آپ اس سے پہلے ہی جو ہے ہشیار ہو جائیں گے آگا ہی مل جائے آپ کو تو اسی طریقے سے جو بھی کام کریں وہ مسورے سے کریں مسورے میں کھیر ہے اگر آپ نے مسورے سے کیا اور اس کام میں نقصان ہو گیا تو آپ کو اتنا پستاوہ نہیں ہوگا کہ یار میں نے تو جو ہے پورے اچھے طریقے سے رائے مسورہ لے کر کے خوب سوچ سمجھ کر کے کیا تھا میں نے تو ہاں اب نقصان ہو گیا تھا کوئی بات نہیں بھئی اتنا پستاوہ نہیں ہوگا ہاں تو اب اللہ کی مرضی ہے اگر انسان مسورے سے نہ کرے تو نقصان ہو جائے تو پھر پستا تا گیا یار میں نے گلتی کر دی میں نے سوچ سمجھ گیا نہ کیا میں نے لوگوں سے رائے مسورہ نہ لیا اس کام کا مسورہ لینا چاہیے تھا مجھے اس میں جیادہ پستاوہ ہوگا کہ میں نے گلتی کری اور مسورے سے کیا ہوا کام جائے تر خراب نہیں ہوتا سمجھے جو کام سوچ سمجھ میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی کام اس میں جیادہ انسان کو نقصان نہیں ہوتا تو مسورے میں کھیر ہے کھیر کا مطلب بھلائی اور مسورہ ہمارے نبی کی سنت ہے سمجھ میں آرہی بات سمجھ میں آرہی بات یہ میں نے تھوڑی سے مسورے کے عذاب بیان کر دی ہیں کسی کام کو کرنے کا طریقہ کوئی بھی کام کریں تو آپ اسے مسورے سے کریں دو لوگوں سے جو آپ کے پکش میں یعنی جو لوگ آپ سے جلنے والے نہیں ہیں ان سے نہ لیں مسورہ یاد رکھیں جو آپ کے لئے بھلا چاہنے والے ہیں ان سے مسورہ لیں تو آپ کو وہ صحیح راہ دیں گے سمجھے اور جو جلنے والے ہیں وہ آپ اگرد رہ دیں گے تو جو اچھے لوگ ہیں انہی سے مسورہ جو بھی کام کریں مسورے سے کریں مسورے سے کریں گے سوچ سمجھ کر تو تمہیں کبھی بھی جو ہے اتنی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ باجار سے کوئی سمان خریدنے جائیں تو اکیلے مت جائیں دو جنے جائیں کم سے کم دو جنے جائیں گے تو اس میں بہت فائدہ رہے گا ایک دوسرے کا منی بھی لگے گا دو جنے ہوں گے تو کسی دکندار پر اثر بھی پڑے گا تمہیں وہ دھوگا نہیں دے گا جلدی سے سمجھے دو جنے دھنگ سے بات بھی کر لیں گے سوڑا بھی کر لیں گے سمجھے تو اکیلے نہ جائیں دو جنے جائیں کم سے کم کوئی بھی کام کریں تو اچھے لوگوں سے ایک دوسرے سے رائے لے کے کریں سمجھ میں آرہی ہے بات تو اس میں جو ہے تمہیں اتنا پستاوہ نہیں ہوگا سوچ سمجھے کسی کام کو کرو گے تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا اللہ کے حکم سے تو سمجھے سمجھ میں آگئی بات کوئی بھی کام کرنا ہے مسورہ ہمارے نبی کی سنت ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے کوئی بھی کام کرو اسے مسورے سے کرو دو جو لوگوں سے پوچھ کر کے کرو جو اچھے لوگ ہیں ان سے رائے لو کیا پتہ کس کے دماغ میں کوئی بات نہیں آ جائے ہے نا کس سے کونسی بات مل جائے اور جو ہے کیا چیز صحیح مل جائے تو جو بھی کام کریں مسورے سے کریں ٹھیک ہے جو بھی کام کریں دین کا ہو دنیا کا ہو اسے دوسروں سے رائے مسورہ لے کر کریں تو یہ ہیں مسورے کے عذاب جو چند بیان کیے ہیں ہے نا اب آگے جو ہے بات کریں گے بولنے کے عذاب بات چیز کرنے کے عذاب کس طرح سے بات چیز کریں اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لوگوں کا حساب عامال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے مو پھیر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کوہ تور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے گوشاد عورق میں اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے سمندر کی کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور بہاڑ سچ مچ پڑنے لگیں تو اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہی ہیں جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم چھوٹ سمجھتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے یقصہ ہے جو کام تم اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے عذا کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے عذا کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا اور دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے